اور انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی ہے ٹرمپ کل احمد آباد پہنچیں گے وہاں ان کے سواگت کے لیے بھوے تیاری کی گئی ہے آج شام ہی امرکی راشپتی ٹرم بھارت کے دورے کے لیے اڑان بھریں گے اپنے پہلے بھارت دورے کو لے کر ٹرمپ اس قدر بے قرار ہیں کہ انہوں نے خود اپنے باہوبلی افتار کا ویڈیو ری ٹویٹ کیا ادھر احمد آباد، ڈلی اور آگرہ میں امرکی راشپتی کے سواگت کے لیے سرکشہ سے لے کر سانسکرٹک کارکرموں کی زبردست تیاری ہے اور آزدک سمدہ تشویتہ سنگھ نے تیاریوں کا جائزہ لیا تو ہمیں ایک اوپن جیپ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کا روٹ ہونے والا ہے ڈانلڈ ٹرمپ جب یہاں پر اپنے روڈ شو کے لیے آئیں گے جس کے گھڑ گاتے ہوئے وہ بلکل بھی انہیں ایک پل کا وشرام نہیں ہے یہاں پر دیکھئے لائف سائز ڈانلڈ ٹرمپ اور پردھان منتری نریندر موڈی پورے میں آپ کو ان دونوں کی تصویریں ان کی دوستی ان کے ملاقات کے معنی آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں سے جب نکلیں گے موٹیرا سٹیڈیم کے لیے تو آپ پورے راستے میں دیکھیں گے کہ الگ الگ راجیوں کی جھاکیاں انہیں دکھائی جائیں گے راجستان ہو ہریانہ ہو سب کی کچھ کچھ جھاکیاں یہاں پر اور سب پرفارم کرتے رہیں گے اگر آپ سائیڈ کے باریکیٹس دیکھیں گے تو لوگ وہاں پر اس طرف لائن اپ کر کے کھڑے رہیں گے اب ڈانلڈ ٹرم تو جتنی بار ان سے پوچھی ہے وہ ہمیشہ دو لاکھ پانچ لاکھ بڑھا دیتے ہیں جو ان کی امیدیں ہیں لیکن خیر آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہو سکتی ہے اور وہ بھیڑ انہیں دیکھنے میں کتنی لگ سکتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ مہتپون ہے یہ جاننا کہ گاندھی آشرم کی تیاریاں ابھی رکی نہیں ہیں تو اگر وہ یہاں اے پورٹ جو کی میرے ٹھیک پیچھے آپ وہ موڑ دیکھ رہے ہیں وہاں سے نکل کر اگر وہ سیدھے موٹیرہ جاتے ہیں تو آٹھ کلومیٹر کا دائرہ ہے اور آسانی سے وہ وہاں پر پندرہ منٹ کے بھیدر پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر وہ گاندھی آشرم جاتے ہیں تو بائیس کلومیٹر کا سفر ہے دونوں جگہ کی تیاریاں ہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد کہاں کہاں وہ جاتے ہیں لیکن یہ پوری سڑک آپ کو بھارتی سنسکرطی میں رنگی ہوئی نظر آئے گی اور اسی کا نظارہ ہم آپ کو آج تک پہ دکھا رہے ہیں پنجاب، راجستان، حریانہ، بیہار ہر جگہ گجرات کے احمد آباد میں سمٹ کر آ جائے گا لیکن یہ دوستی کتنے گل کھلائے گی یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا آپ کو بتاتے زبردست تیاریاں اور یہ تیاریوں میں دیکھیں موٹارا سٹیڈیم جہاں پر نس جی سرکشہ ڈریل کر رہی ہے امارکی راشپتی آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بڑی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں پر لوگ کل اکھٹا ہوں گے کارکرم میں سب سے بڑا سٹیڈیم اور اس بیچ دو راشتے دھکش پردار منترین نریندر موڈی امارکی راشپتی اور جو روڈ شو ہونے والا ہے ایپورٹ سے لے کر سٹیڈیم تک اس بیچ میں جو چھاتر شامل ہوں گے روڈ شو میں ان سے بات کی ہماری سہیوگی چترکتر پارٹھی نے سنگیر کی ساتھنا میں وہ شکتی ہوتی ہے جو بڑے بڑوں کو اپنا بنا لیتی ہے اور بڑے بڑے جب ہندوستان آ رہے ہو تو ان کو ابدہ بنانے کی براہ ملنے بچوں کے اوچھے کی چیاری ہے آؑ آگ],eque سنسٹرٹ کے گر لوگل میں ہماری موجودتں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ ہیں 12-14 サال ان کے عمرو ہیں لیکن ایک کا ہاتھوں کی جو کلائیں ہیں ان کے ذریعے جو سوٹ لہریاں ARE ہوری ہیں یقیناک راشپتی ٹرمپ بھی جب سنیں گے وہ کھچے ہوئے چلے آئیں گے آئے ہیں بچوں سے پاتچیئت کرتے ہیں موسیقی 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 موڈی کے لیے الگ الگ کنٹرول روم بنائے گئے ہیں امریکہ کے راشپتی کے لیے الگ سے ان کی سرکشہ بلوں نے کنٹرول روم بنائے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کے لیے اس و جی نے اپنا کنٹرول روم بنائے اور لوکل پولیس کا الگ سے کنٹرول روم ہوگا تو اس طریقے سے اور سی سی ٹی بھی کیمرے لگا دی گئے ہیں چپے چپے پر ہر کسی پر نگلانی رکھی جا رہی ہے کوئی بھی اندر نہ جا پائے اس کے لیے پورے تیاریاں ہیں انشور کیا گیا پولیس اور سرکشہ بلوں کے دوارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہ موٹیرہ سٹیڈیم کے باہر کن جا رہا ہے مین گیٹ کن جا رہا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے بھاری تعداد میں سرکشہ سے جڑے لوگ اور لوکل پولیس کے لوگ یہاں پر تینات ہیں اور پوری طریقے سے موٹیرہ سٹیڈیم اب سرکشہ بلوں کے قبضے میں ہیں اور پوری طریقے سے انتیم روپ دیا اچھی آ چکا ہے ڈونالڈ ٹرمپ اور پردھان منتری اندریندر موڈی کی اگوانی کے لیے کیمرمن سنجیب کمار کے ساتھ اشوک سنگل احمد آباد آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے